اگلے چوب اس گھنٹے تک میں پانی کے اندر سروائف کرنے والا ہوں اور اب آپ لوگ سوچیں گے میں پانی کے اندر سانس کیسے لوں گا ایسے لوں گا ایسے تو بیس میں اوفیشلی پانی کے اندر آ چکا ہوں ٹھیک ہے باکس کے اندر سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز تھی میرے پاس آکسیجن جو کہ کبھی نہ کبھی ختم ہونا تھا تو کاربن ڈائوگسائیڈ بہت زیادہ ہونے کی ویسی میرا دم بھی گٹ سکتا تھا اگر میں آسمان پہ ہوں یا زمین کے اندر کئی بھی چیلنج کر رہا ہوں میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے موہب کا تنگ کرنا کیونکہ موہب ہر طریقے سے چاہتا ہے کہ میں چیلنج فیل کر دوں اور اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا چیلنج کے سٹارٹ میں یہ ایک پرابلم ہوگی میں موہب کو سمجھانا چاہتا کہ گلاس کے قریب نہ آئے وہ گلاس کے بہت زیادہ قریب آ رہا تھا جو کہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ سیچویشن من سکتی تھے ہم دونوں بھی لیے موہب کو بھی جاننا تھا کہ گلاس کے اندر کیا سیچویشن چلیے تو موہب بھی مزے مزے میں اندر تو آ گیا اندر آ کے اتنی زیادہ کاربن ڈیوکسیڈ موہب سے سہی نہیں گئی اور موہب بہت زیادہ پینک کرنے لگیا اور جلدی سے باہر گیا اور تب بھی اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ چیلنج کتنا زیادہ مشکل ہے مجھا رہا ہوں شیشے کو زیادہ زور مد دے ورنہ گر جائے گا گائز میں تقریباً آدھے گھنٹے سے اندر ہوں ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے بھی پتہ چلا کتنی مشکل ہو تمہارے لئے مشکل ہے جاؤں اندر جب میں اس باکس کے اندر تھوڑا سا ریلیکس ہونے لگا تو اچانک سے شیشے پہ کچھ زور پڑا اور ایک آواز آئی اور شیشا ٹوٹ چکا تھا ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا بھائی میں بتا ست میں من جانوے اس کے پیچھے آگیا تو اکسیجن پانی کا پریشر گلاس کا ٹوٹ جانا اور محب کی بہت ساری شرارتیں یہ چیلنج میرے لئے impossible ہو گیا بھائی یار میں تو بہت زیادہ تھا گل دوں کہ یار سویمیں بہت زیادہ کر لی ہے آج تو یار یہ تو کچھو ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ زندگ چیلنج کے چوتے گھٹے میں مجھے میرا سروائیول پارٹنر ملا پر سب سے زیادہ چیز یہ تھی اندر اکسیجن بہت زیادہ کم تھی اور میں اپنے پارٹنر کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اس کو باہر چھوڑ دیا محب کو بچپن سے سوٹ بہت زیادہ پسند ہے یار ان کپڑوں میں نہ مجھے سویمیں کرنے میں نہ بلکل مزا نہیں آرہا اور اس نے ایک ایسا سوٹ بنایا ہے جس کو دیکھ کے میں حیران رہے گیا آپ خود ہی دیکھ لیں موسیقے 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 ساتھ پیز جا بے grabbed سوٹ دکھنے میں بہت بگواست تھا پر ہاں وہ واتر پروف تھا پانچ گھنٹے گزر چکے تھے میری سانس کا ایشو اور چیلنج بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو رہا تھا اور سمجھ میاری تھی محب نے ابھی تک کوئی شرارت کیوں نہیں کی یہ میرے دو پہ ڈھیلا اور مینی ہے یہ اس کے ساتھ پر گیلنج ہے بہت بڑے ہیں یہ تو ابھی بھائی تو میں پتا نہیں میں اس کو بہت کھلاتا بلاتا ہوں ابھی بڑے ہیں نا یار میں نے کہا اس یوکر کے ساس لے گی پہروں میں میں نے یہ پسایا بھائی کہ مجھے کچھ بھی کرنا ہے صرف آپ لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ ہم کتنے مزے کا کانٹ بنا سکتے ہیں چلو 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 چل اسے بھی ہوتا ہے ساجو بھئی میں آپ کے دوست شیلہ سے ملاقات کر رہا ہوں آپ کی وہ شیلہ کی دیوانی نہیں اسے ملاقات کر رہا چلو مرسلین کروں ملاقات ایسا کیا سادیا سیشا توڑ دے گا برطل لگا اس کو باتا ایسا ساجو بھئی کیا ساد لگا ہے ایسا سوچو موحید سوچو یہ اگر یہاں سے اتر کے ہمارے پاس بڑا کےکڑا موحید لگتی ہے اس کو اکسیجن کی پروبلم سے میں تھوڑا تھوڑا اوبرنے لگا اور سچویشن تھوڑی بہت نورمل ہونے لگی پر اچانک سے بائک پانی کا لیول بڑھنے لگا گلاس کا گلو ہٹنے لگا یہی اکسیجن سیلینڈر میرا آخری سہارات جب انسان ایسے پانی کے اندر جاتا ہے نا اکسیجن انہیل کر رہا ہوتا ہے اور کاربن ڈاکسیڈ ریلیز کر رہا ہوتا ہے وہ ساری کاربن ڈاکسیڈ اس کے اندر جمع ہو رہی ہے اور کوئی نکلنے کا وہاں سے راستہ ہے نہیں وہ دیکھو وہ دیکھو مر رہا ہے شام ہو چکی تھی اور میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا بہت بھوک لگ رہی تھی مجھے موہر کھانا بھوک لگی کھانا کھانا دیتے لیے دومین آپ اٹھلے کی طرف جا رہے ہیں چل یار مارکی کی طرف جل کھانا مانا لیتے ہیں ساری میں نے بھوک لگ رہے ہیں وہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ بہت پیاس لگی ہے صبح سے وہ بچارے دیکھ ماں کیا کر رہے ہیں اور تو دیکھ کیا کر رہے ہیں آنا آ چکا ہے رائتہ بکڑ رائتہ رائتہ بکڑ رائتہ رائتہ گھائے گا اب سالن جلدی بکڑنا پڑے گا نہیں تو پانی آ جائے گا سالن میں آپ کیا کر روٹی اس پوائنٹ پہ آکے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ چیلنج نہیں کر پا ہوں کیونکہ مجھے اکسیجن نہیں آرہی میں اگلے دو سیکنڈ سروائف کرنے کا سوچ رہا ہوں میں آگے پوری رات کیسے گزاروں گا اور میں زندہ رہوں گا تو میں آگے جا کے ویڈیوز بناوں گا آپ لوگوں کے لیے میں نے پہاڑوں پہ جنگلوں میں ہواوں میں ایون کرین والی ویڈیو جو لاسٹ اپ لوگوں نے دیکھی میں اپنی جان پہ کھیل کے تم لوگوں کے لیے بنائی پر یہ والا چیلنج گائز یہ سب سے زیادہ ایکسٹریم تھا مجھے لگا محب صدر گیا ہے پر محب نے پوسیبل کو پوسیبل کر کے پانی کے اوپر یہ آگ لگا دی سارو بھائی نے کب سے میکٹھے میں آرام سے مزے سے چل کر رہے ہیں ہم چاہتے سارو بھائی یہ چلن اور ایکسٹریم کر رہے ہیں مرسلین جلدی آگ لگاو وہ پوشو وہ پوشو وہ پوشو وہ پوشو وہ پوشو وہی کیا سکتے ہو وہ پوشو وہ پوشو یہ کیسے سہتا ہے یہ کس نے کی ہے یہ محبت ہوتا ہے کیا ہے کیا ہے میں نے ایک ساس کا مسئلہ ہے تو میں کیا کروئے کیا ہوا ہاں کیا ہوا ساس نہیں ہے کہ ہوتا تو بتاتا ہمیں کیا ہوا ہمیں اندر کربل ناوکسیڈ بہت زیادہ کیا ہوا ساس نہیں آرہی اندر زیادہ مسئل ہوگی اندر کارپنڈ اکسیڈ دھما ہو رہی ہے اور ہی اور ہی اور ہی واپس اکسیڈ بہت زیادہ نہیں آرہا اور نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے یہ چیلنج بہت زیادہ میرا ساس کا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے علاوہ پانی لگاتار یوں ہل رہا ہوتا ہے تو آپ کو ہلوسینیشنز آنے لگ جاتے ہیں لگاتار آپ دیکھتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو اور ساس کا بہت مسئلہ تھا بہت زیادہ مسئلہ تھا آخر میں نا مجھے لگ رہا تھا میں اس کے تلے دپ کے مر جاؤں گا مطلب مجھے لگ رہا تھا میں نکل ہی نہیں پاؤں گا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کنجسٹیٹ سے کیو میں گز گیا ہوں یا کہیں پہ جہاں پہ سہر طرف سے آواز بھی گونج رہی ہے سوری گائز میں نہیں کر پایا میں ضرور نیکس ٹائم اچھے ایکوپمنٹس کے ساتھ ہوں گا اچھی چیزوں کے ساتھ ہوں گا یہ سانس کے مسئلے کو ہم سالپ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ٹرائے کریں گے پر ٹرائے کرنے کے لئے زندہ بچے تو تو اس لئے میں نے چیلنج کرٹ کیا اپنا خیال لکھیں ہم مڑ کے واپس آئیں گے ظلمی آرمی کر کے دکھائیں گے اوکے بھائی